اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے اپنا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہیں مجھے دیکھ سکتے تو میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پر اس پہاڑ کو دیکھو میں اس پہ اپنا سوڑا سو جلوہ ڈالوں گا اگر تم نے یہ دیکھ لیا تو پھر تم مجھے دیکھ لوگے ٹھیک کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر جب ایک کڑک بجلی کی پڑی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اتنا دماؤکہ ہوا حضر مصابی وشاہ گر پڑے میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری توبہ میں نہیں دیکھتا ٹھیک ہے اس لیے کوئی فیزیکل باڈی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا اللہ ایک نور ہے جو ہر جگہ ہے وہ اول بھی آخر بھی ہے اور تاریس ساری صفات اس کی ہیں وہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اس میں بھی ہے ویسٹ میں بھی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں تمہاری کینیڈا میں رات ہو رہی ہے ایشیا میں دن رہے اللہ کا دلہriagesہ بھی نظر آ رہا ہے ویسٹ بھی نظر آ رہا ہے نورٹھ پول بھی نظر آ رہا ہے ساؤتھ پول بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہی طرح یہ نہیں ہے کہ روشنی جل رہی ہے تو روشنی کی نیچے تھوڑا سا شیڈ ہو جائے تو یہاں دیرا ہو اور یہاں روشنی ہو اللہ تعالیٰ کی روشنی نیچے بھی ہے اوپر بھی ایک طرح پڑھ رہی ہے دائیں بائیں یہ اس روشنی کی طرح نہیں جس کے اردگیر تھوڑا تم شیڈو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتے ہو بعض ویسے کشفی حالت میں اور بڑی میجیسٹی ہے بڑی زور آواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی الفاظ ایسے تم سنتی ہو لگتا ہے کہ اللہ کی طرح سے آ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات کی ہے ایک دل میں گھڑی جاتی چیز وہ دیکھنا ہے اگر آپ دیکھ لو ہاں بعض دفعہ تمسیلی رنگ میں بعض شخصیات میں دیکھ جاتا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے تمسیلی پتہ کیا ہوتا ہے مطبع میٹافور میٹافورکل ایکسپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ اور اس میں ایک شخص کی صورت میں جواب آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ویسا یہ ہے صرف تم لوگ کی تسلی کیلئے ہو جاتا ہے بعض دفعہ بہت بزرگوں کو آیا کسی ہی حالت میں کسی کو دیکھا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے اس لئے حضرت نواہ مبارکہ بیغم صاحبہ نے ایک نظم لکھی تھی ایک شاعر ہوتا تھا اقبال یہ پاکستان کا بڑا فلسفر شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہاں ہے تم نظر نہیں آتا مجھے اس پہ حضرت نواہ مبارکہ بیغم صاحبہ نے جو حضرت محمد علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی انہوں نے لکھیں دیکھیں کہ مجھے دیکھ شکل مجاز میں میں فیزیکلی نظر آسکتا ہوں لیکن کس طرح دختوں میں دیکھو مجھے سورج میں دیکھو مجھے چاند میں دیکھو مجھے جو قدرت کی بیوٹی ہے اس میں دیکھو مجھے ویلیز میں دیکھو مجھے ریورز میں دیکھو مجھے نیاغرہ فال میں دیکھو دیکھو ہر چگہ نظر آ رہا ہے دیکھو اور